موسیقی السلام علیکم ٹیچرز اڈوانداز ویلکم بیک ٹو می چینل لارن وید آمنا نئے ٹاپک اور نئے میتھڈ کے ساتھ حاضر ہوں میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک حروف تحجی کا مساوتوں کے ساتھ استعمال میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ اردو کے واولز ہوتے ہیں جو کہ چار ہیں علیف واؤ یہ اور بڑی یہ ان کو مساوتے کہا جاتا ہے جب بچے کو حروف تحجی کی چھوٹی اشکال کی بناوٹ آ جائے تو پھر اگلے سٹیپ میں ان چھوٹی اشکال کے ساتھ مساوتوں کو جوڑ کر لکھوانا ضروری ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں حروف تحجی کو پہلے مساوتے کے ساتھ جوڑنا بتاؤں گی اور پہلا مساوتہ ہے علیف ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ نو شرارتی حروف کو مساوتوں سے نہیں جوڑ دے اس لیے ان کو یہاں منشن بھی نہیں کریں گے اب سارے جو حروف تحجی ہیں سوائے نو شرارتی حروف کے سارے حروف تحجی کو علیف کے ساتھ جوڑنا آپ اس طریقے سے بتائیں پہلے آپ حروف کی جو اصل شکل ہے وہ لکھیں جیسے کہ بے کی اصل شکل یہ ہے اس کے بعد بے کی آدھی شکل اور اس کے بعد پھر آپ پلاس ڈال رہی ساتھ علیف پھر اس طریقے سے مساوتہ جوڑنے کا بتائیں کہ یہ بے کی چھوٹی شکل تھی اور علیف علیدہ تھی بے کی چھوٹی شکل علیف کے ساتھ جوڑی تو بے علیف با بے علیف با اس طریقے سے پے پے کی چھوٹی شکل علیف اور پے علیف با تے تے کی چھوٹی شکل سات علیف تے علیف تا تے تے کی چھوٹی شکل علیف تے علیف تا سے سے کی چھوٹی شکل علیف سے علیف سا یہ تو ہو گیا بے کا ہندان نیکسٹ آ گیا جیم کا ہندان جیم جیم کی چھوٹی شکل سات علیف اب بن گیا جیم علیف جا چے ہے خے ان کی ساری اشکال اسی طریقے سے بنیں گی سوائے ان کے نکتوں کے ڈیفرنسے باقی سارا کچھ اسی طریقے سے آپ بچوں کو سکھائیں آگے آ جاتے ہیں نو شرارتی حروف یعنی کہ دال ڈال زال رے رے زے یہ اپنے ساتھ علیف کو نہیں جوڑنے دیتے اس لیے ان کی ساتھ مساوتہ نہیں جوڑ سکتا آگے آگے سین پیرا وارز سین اور شین ان کی چھوٹی شکل یوں سات علیف اور بن گیا سین علیف سا ان کو آپ شوشے بولیں کہ یہ شوشہ ہے وان ٹو دو شوشے ہوتے ہیں اور پھر سات علیف جوڑ جاتی ہے شین کی چھوٹی شکل علیف اور شین علیف شا سواد سواد کی چھوٹی شکل سات علیف سواد علیف سا سواد 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 کی چھوٹی شکل علیف اور سواد علیف سواد 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 اس طریقے سے بچوں کو سکھائیں علیف کو نیچے سے ہلکہ سا ٹیڑا کریں اور پھر اس طریقے سے بیز بھی شکل بنوائیں سواد 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 علیف تا زواد کی بھی اسی طریقے سے ہوگی آگے آگیا پیرا وارز میں آئین آئین کی چھوٹی شکل سات علیف جوڑیں گے تو بن جائے گا آئین علیف آ غائین کی بھی اسی طریقے سے شکل بنے گی صرف فارک آئے گا ڈاٹ کا آگے آ جاتا ہے فے فے کی چھوٹی شکل یہ سات علیف فے علیف فا کاف کاف کی چھوٹی شکل پلاس علیف کاف علیف کاف 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 کی چھوٹی شکل پلاس علیف اس میں اس کی جب شکل بنے گی علیف کے ساتھ تو ٹوٹلی چینج ہو جائے گی آپ سیمپل بچے کو اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آپ بی کی طرح اس طرح بنائیں اور پھر اس کی کاش کو ادھر لیں گاف کی بھی ایسی بنے گی سوائے کاش کاف فرق آئے گا آگے ہیں لام لام کی چھوٹی ہے شکل علیف اور اس میں بھی تھوڑی سی چینجنگ آئے گی کہ چھوٹی شکل کو ادھر لے کر آئیں گے اور سات علیف ادھر لے آئیں گے تو لام علیف لا میم میم کی چھوٹی شکل یہ چھوٹی شکل جب اس کی بنتی ہے تو یہ دائرہ نیچے کی طرح مڑتا ہے سات علیف اور میم علیف بچے کو کہیں آپ پہ ترکاپی کریں ایسے اور سات علیف اس کے ساتھ جوڑ دیں میم علیف ما نون نون کی چھوٹی شکل علیف نون علیف نا اب واؤ جو ہے وہ مساوتہ ہے اس لئے اس کی چھوٹی شکل ادھر نہیں بنے گی حمزہ بھی اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی وہ کسی بھی لفظ کے ساتھ مل کر اس کی آواز کو چینج کر دیتا ہے اس کے بعد آ جائے گا ہے ہے کی چھوٹی شکل یہ آپ بچے کو بولیں ایک سرہ بنائیں اور ساتھ نیچے سکس ڈال دیں تو یہ ہے کی چھوٹی شکل بان جائے گی ہے علیف ہا چھوٹی یہ بڑی یہ کی یہی شکل ہوتی ہے یہ یہ علیف یا آئیو آپ کو یہ ٹاپک اچھ طریقے سے سمجھ آگے ہوگا اور یہ گریجولی آپ کروائیں گے آپ پہلے بے کے ہندان کے بارے بچے کو بتائیں اور اس کی اچھ طریقے سے پریکٹس کروائیں پھر اس کی ڈکٹیشن کروائیں پھر توڑ جوڑ 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 جب آپ دیکھیں آپ کے بچہ اچھ طریقے سے اس چیز کو لکھ پا رہا ہے اس کے بعد جیم کا ہندان پھر ایس 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 دو دو حروف تین تین حروف دے کر آپ یہ پوری اس طریقے سے حروف تحجی کا علف کے ساتھ استعمال آپ سکھائیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک اور نئے میتھڈ کے ساتھ اللہ حافظ